ہیلو فرینڈز آپ سب کا میرے چینل پہ ایک بار پھر سے سوگت ہے آج میں پھر سے آپ کے سامنے سوائل میکنکس کی ٹرم لے کر آیا ہوں جس کا نام ریلیٹیو ڈینسٹی ہے تو وہ میں آپ کو یہاں پہ سمجھانی کوشش کروں گا یہاں پہ میں نے ایک سوائل دی ہے جو تری ڈیفرنٹ کنڈیشنز میں یہاں پہ میں نے ریپیزنٹ کی ہوئی ہے ایک لوسیس کنڈیشن میں یعنی اس میں جو وائٹ سے وہ بہت فرینڈز کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے اس کی ڈینسٹی کام ہوگی یعنی لوڈینسٹی والی ایک سوائل دی ہے دوسری سوائل جو ہے اس پہ میں نے برڈن اپلائی کیا جس کی وجہ سے وہ اس کے جو وائٹ سے وہ سمالھ ہو گئے یعنی وہ بلکل کمپیکٹ ہو گئے جس کی ڈینسٹی جو گی وہ ہائی ہوگی یعنی ہائی ڈینس سوائل ہے اور لوزس ڈیشنل ہو لیس میں جو ہائی تیسری کنڈیشن کو لیس میں جو نیچرل سٹیٹ میں ہیں یعنی کی اس پہ جو نیچرلی برڈن لگے ہوئے جس کی وجہ سے اس کے وائٹس ریڈیوز ہوئے ہیں اور یہ اس کا کچھ اپنا وائٹ ریشو ہوگا جس کے وجہ سے اس کی کچھ اپنی ڈینسٹی ہوگی جو نیچرل سٹیٹ میں ہیں یعنی نیچرل ڈینسٹی بھی ہم اسے کیا سکتے ہیں نیچرل کنڈیشن والی ڈینسٹی تو یہ تری ڈیفرنٹ جو وائٹ شریف ہمیں اگر ہم تینو ڈیفرنٹ کنڈیشن کو ریٹ کرتے ہیں تو ان تینو ڈیفرنٹ کنڈیشن کی ڈینسٹی اس کو تا کریں گا تو عیم سکوڑی ڈینسٹی کرتے ہیں تو تو اس کا ڈیوب کیا ہے ہمارے انجینیرنگ مہینیہ اگر ہم لوزت ڈینسٹی اور PSY کی بات کریں تو اس کے اگر میں کوئی سٹرکچر بناتا ہوں یعنی میں اسی نیچرل کچھ بنا را ہوں اپنی کو تو اس کا برڈن یعنی اس کے لوڈ کی وجہ سے یہ کچھ ٹائم کے بعد سیٹیلمنٹ کرنا شروع کر جائے گا یعنی اس میں سیٹیلمنٹ آنا شروع ہو جائیں گے اور سیٹیلمنٹ آنے کے وجہ سے سٹرکچر میں کریکس آ جائیں گے اور سٹرکچر کولیپس ہو سکتا ہے یا گر سکتا ہے وہیں اگر میں ڈینس کنڈیشن کی بات کروں تو ڈینس کنڈیشن میں اگر میں کوئی سٹرکچر بناتا ہوں تو اس کا سیٹیلمنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا یعنی اس والی کنڈیشن میں بہت زیادہ سیٹیلمنٹ ہوا تو کلیپس ہو سکتا ہے سٹرکچر لیکن اس کنڈیشن میں جو ہے جو سٹرکچر ہے وہ کلیپس ہونے کنڈیشن بہت کم ہے یعنی لیسے کیونکہ اس میں سیٹیلمنٹ بہت کم ہوگی تو اگر ہم ان کو ریلیٹ کریں یعنی نیچر کنڈیشن کو بھی لوسیس کنڈیشن اور ڈینس کنڈیشن کو تو ہمیں اس سے ایک طرح سے پتا جال جاتا ہے کی سیٹلمنٹ کتنی ہوگی سٹرکچر میں تو اسی کو ہم ریلیٹیو ڈینسٹی کہتے ہیں ریلیٹیو ڈینسٹی کو ہم کیپٹل ڈی اور سمال آر سے ریپزینٹ کرتے ہیں یعنی ریلیٹیو ڈینسٹی جو ہوتی ہے ایک والس ٹو اب ہم جو ریلیٹیو ڈینسٹی ہے ہم نے یہاں پہ دیکھا کی یہاں پہ لوسیس کنڈیشن میں سوائل ہے یعنی لوال اینس ہے تو اس کا وائٹیور جو ہیو زیادہ ہوگا یعنی والیومہ وائٹ زیادہ ہوگا یہ میں نے پہلے بھی سیکنڈ لاسٹ ویڈیو کشلے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں وائٹیور اس جو ہیں logs کو کیا ہوا تھا تو اس کا جو وائٹ ہوگا وہ لارج سائز کا ہوگا یعنی اگر لارج سائز کا وائٹ ہے لارج سائز کا اگر وائٹ ہے تو اس کی یعنی وائٹ ی hone ہم سمال ایسے رپیزنٹ کرتے ہیں وہ میکسیمم ہوگا یعنی لوز کنڈیشن میں وہیں اگر ہم بات کریں سمال سائز اگر ہوگا وائٹ کا جیسے کی اس فالی کنڈیشن میں ہائی ڈینس کنڈیشن میں جو وائٹ ہے وہ بہت سمال ہے دیو ٹو بڈن وہ کمپیکٹ ہو گیا ہے تو وائٹ اگر سمال ہے تو اسے ہم ای مینیمم سے بھی رپیزنٹ کر سکتے ہیں یعنی اس کا وائٹ ریشو کم ہوگا تو تھرڈ کنڈیشن جو آگی جو نیچرل سٹیٹ ہے اس کا ہم سمپلی وائٹ ریشو جو ہے نیچرل سٹیٹ کا جو وائٹ ہے وائٹ ریشو وہ ہم سمپلی ایسے پریزنٹ کرتے ہیں تو ان تینوں کا اب ہم اگر ریلیٹ کریں گے تو وہ ریلیٹیو ڈینسٹی کھیلاتی ہے تو وہ کس کے برابر ہوتی ہے جو لوز کنڈیشن میں وائٹ ریشو ہوگا یعنی اس کے وائٹ سب سے بڑے بڑے ہوگے مانو لوز کنڈیشن میں میں ایک وائٹ لیتا ہوں جو اتنے بڑے سائز کا سپوز کیا ہوا میں نے لوز کنڈیشن میں ایک وائٹ کا جو سائز ہے وہ اتنا بڑا ہے وہیں نیچرل کنڈیشن کا جو وائٹ کا سائز میں اتنا سا لیتا ہوں اور اگر میں ان دونوں کو مائنس کرلوں یعنی جو نیچرل کنڈیشن میں وائٹ ریشو ہے یعنی سنگل ایک وائٹ لیا ہوئے میں نے یہ وائٹ ہے ان دونوں کا ڈیفرنس کروں تو اس بڑے وائٹ میں سے چھوٹا وائٹ نکال دیں تو تھوڑا سا وائٹ وائٹ پر اچھے گا یعنی کی یہ ٹوٹل دکھاتا ہے کی کتنی سیٹلمنٹ ہوئی ڈیو ٹو لوڈ اتنا وائٹ جو ہے وہ ریڈیوز ہو گیا ہے ڈیو ٹو سیٹلمنٹ کی جو ہم نے جو اس پہ بڑن پڑا سٹرکچر پہ اس کے سیٹلمنٹ دکھاتا ہے تو ان دونوں کا ہم اگر ڈیفرنس کریں ای میکس اور ای جو نیچرل کنڈیشن کا وائٹ ریشو ہے اس کو ریپیزن کریں یعنی ای میکس منس ای تو یہ بتاتا ہے کہ کتنی سیٹلمنٹ ہوئی سیٹلمنٹ ہم دکھا کس میں رہے ہیں ٹوٹل سیٹلمنٹ میں سے یعنی کی جب ہمارا وائٹ ریشور سب سے زیادہ ہوگا یعنی کی سب سے بڑا وائٹ ہوگا اور ڈینسنس کی وجہ سے اس کا وائٹ سب سے چھوٹا ہوگیا ہوگا ٹوٹل سیٹلمنٹ کتنی ہوئی وہ تھوڑی سی بڑی ہو نہیں ہے سیٹلمنٹ تھوڑی سی بڑی ہوگی یعنی کی جو وائٹس ریڈیوز ہوئے اسی کی وجہ سے سیٹلمنٹ ہوگی یعنی دونوں آباس میں ریلیٹ کرتا ہے کی وائٹس کتنا بڑا ہے اگر وائٹ زیادہ بڑا ہے اور برڈن کے وجہ سے وہ بہت چھوٹا ہوگیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیٹلمنٹ بھی زیادہ ہوگی تو ٹوٹل سیٹلمنٹ کیلئے ہوگی وہ ای میکس یعنی میکسیم وائٹ ریشور جو ہوگا لوسٹ کنزیشن میں ہوگا مائنس ای مینیم یعنی کی جو ٹیم کنزیشن میں ہوگا تو ان کو ہم تینوں کو اگر ایک ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تین ڈینسٹیز کو ایک ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں جو یہاں پہ ہم نے ریلیٹ کی تو اس کو ہم ریلیٹیو ڈینسٹی کہتے ہیں اگر ہم اسے پرسنٹیج بھی ریپریڈنٹ کرنا چاہے تو ملٹیپلائے ہندر سے کر لیں تو یہ جو آگئی ریلیٹیو ڈینسٹی آگئی تو دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پریز لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دھنیواد